ناظرین سپارڈر نیوز میں آپ سبھی کو ایک بار پھر خوش آمدید ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بہت زیادہ سر آتے ہیں آپ کے کمرٹس ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں اور دیفنیٹلی ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو میں بھی میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی کوئی بھی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کی توجہ کا مرکز بنیں ناظرین آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں مختلف شہروں میں خاص طور پر بڑے شہروں میں جان لیوہ اور موزی جانوروں کو تلف کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے تو ہم نے سوچا کہ آج تھوڑی اسی موضوع پر بات کر لی جائے ناظرین ایسا صرف مغربی ریاستوں میں ہی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی جانور انسانی جان بچاتا ہے ہمارے مشور کی معاشرے میں تو جانور کارٹ کھانے کو دوڑتا ہے آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ میری گلی میں ایک آوارہ کتا تھا جب وہ چھوٹا تھا تب گلی میں پیاس سے بلکتا مجھے نظر آیا میں نے خدا ترسی میں اسے پانی پیلایا اور چند کیک کے ٹکڑے کھلا دیئے یوں اس نے ٹھکانا میری گلی کو ہی بنا لیا اور میں نے بھی معمول کے مطابق اسے گوشت کھلانا شروع کر دیا میرے گھر میں سات آوارہ بلیاں بھی تھی جنہیں روز صبح و شام دودھ اور گوشت دیا جاتا تھا ناظرین یقین جانے نہ اس کتے سے کسی کو شکایت تھی نہ میرے گھر کی بلیوں سے کوئی پریشان تھا یہ بھی تو آوارہ ہیں یہ کیوں نہیں کاٹتے کیوں ان کے ساتھ انسانوں والا سلوک کیا جاتا ہے دیگر جگہوں پر کتوں کے پاگل ہونے کی وجوہات ملاحظہ کیجئے اور اپنے انسان ہونے پر یقیناً ہمیں شرم محسوس ہونا شروع ہو جائے گی کتے کو سرعام پتھر مار کر زخمی کرنے والا انسان اور جب کتہ درد سے بلبلاتا رہے تو دیکھ کر اندیکھا کرنے والا انسان اس کا درد اس کی جان لے کر اسے پاگل بنا دے تو اس کا ذمہ دار کون ہے اور اگر ہم بات کریں کتیا کے بچے پیدا ہوں تو اس کی ماں کے غائب ہونے پر اس کے بچوں کو بوری میں ڈال کر دور چھوڑاتے ہیں اس ماں کو پاگل کرنے والا کون ہوتا ہے بیمار کتے روڈ پر پڑے ہیں انہیں آتے جاتے چھیڑنے والا انسان اور جب وہ غصے میں کاٹتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے ناظرین ایسے بے شمار حقائق ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ہیوانوں کو تکلیف دوگے تو رد عمل آئے گا ورنالا رب العزت نے ہر چیز کو اس کی اوقات میں رکھا ہے سمندروں کو پہاڑوں کو انسانوں کو جنگلات کو غرض کے زمین کی ہر چیز اپنے کاموں پر معمور ہے لیکن ہم اس کی مخلوق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو ہمیں مقافات عمل کے لیے بھی ہر وقت تیار رہنا ہوگا نام نہاد یونیورسٹی گرو کتوں کو مارنے کی مہم چلاتے آ رہے ہیں جہاں علم حاصل کر رہے ہیں وہیں علم کی دھجیاں بھی اڑائی جا رہی ہیں میرا یقین کامل ہے کہ جتنے پیسے انہیں زہر دینے میں لگا رہے ہو اگر اتنا ہی ان کو کھانا کھلانے میں لگاؤ تو یہ جانور کبھی بھی کسی پر حملہ آور نہ ہو یقیناً آج کا ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آیا ہو میں اس ویڈیو کی اختتام پر آپ کے ساتھ ایک اور واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جیلم کے پہاڑوں کا سفر تیہ کرتے ہوئے خوشگوار موسم میں خوشگپیاں لگاتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک میرے دوستوں کی نظر روڑ کے اس پار پڑی جہاں پر بھوک سے نڈھال ہمیں چھوٹا سا ایک خاندان نظر آیا جی ہاں یہ کتوں کے بہت ہی چھوٹے سے بچے تھے ساتھ میں ان کی ماں بھی ہمیں کھڑیوی نظر آئیں ایک دوست گاڑی لے کر گیا اور دور علاقے سے کچھ دودھ کے ڈبے اور بسکٹ کے پیکٹس لے آیا یقین جانئے وہ چھوٹے چھوٹے جانور جو کچھ دیر پہلے سہمیں ڈرے ہوئے کھڑے تھے اور بھوک سے نڈھال ان کی جسم کی ہڈیاں ہمیں نظر آ رہی تھیں اچانک جب انہوں نے ہمارے ہاتھ میں کھانے کا سامان دیکھا تو دم ہلاتے دوڑتے ہوئے ہمارے پاس آئے ہم نے ایک برطن کے اندر وہ دودھ ڈالا اور ساتھ ہی بسکٹ کے وہ ٹکڑے بھی اس دودھ کے ساتھ شامل کر دیے جو دیکھتے ہی دیکھتے پتہ نہیں کتنے دن کے بھوکے وہ بچے اور ان کی ماں ایک منٹ میں چٹ کر گئے اور دم ہلاتے ہوئے ایسے ہماری طرف دیکھ رہے تھے جیسے وہ ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں میرا یقین ہے کہ اگر آپ ان آوارہ کتوں کو تلف کرنے کی بجائے ان کی خوراگ پر تھوڑی سی توجہ دیں تو یہی وہ جانور ہیں جن کو تاریخ نے وفادار جانور کا نام دیا ہے یہی ہمارے کام آئیں گے اگر میری اس ویڈیو سے کسی کو موٹیویشن ملی ہو اور کسی نے اسامل کیا ہو تو وہ ضرور کمنٹ باہر میں جائے اور اپنی فیلنگ کا ہم سے اظہار کرے تھانکیو ویری مچ ٹو واشنگ دس ویڈیو انشاءاللہ نئی موٹیویشنل ویڈیو اور نئی ریپورٹس کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے تب تک کے لیے مجھے لیجئے اجازت دیکھتے رہیے سپائیڈر نیوز اللہ نکبان